امیر صاحب ہمارے پاس بھی ڈومیسٹک میں اگر ہم دیکھیں نا جو ان کو نہیں پتا کہ لوگ کون تھے جس کے لیے یہ ساری ایک پلاننگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس بڑے بہت سارے بچے ہیں ہمارے پاس سائب زیادہ فرحان فہی مشرف شانواز دہانی ابھی ڈیسنٹلی ہم بات کر رہے تھے اسمان صلحہ الدین کی دیدہ سزارنز کر کے بس ایسی کر دیئے ہیں بہت پلیئرز ہیں لیکن ہم ان کو آگے موقع دیتے ہی نہیں ہم نے وہی پر انہیں رکھ دیا ہوا ہے اب یہ چیمپینز کپ کروا رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بس سوچتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ہمیں فیم کہاں سے مل رہی ہے ہم لائم لائٹ میں کس طرح سے رہ سکتے ہیں اس کی بڑی ہائپ کریئٹ کی جاری ہے آپ نے اتنے بڑے بڑے نام منٹورز لگا دی ہیں آپ اتنا پیسہ ان کو دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی پیسہ کو ٹکر دینے کی بات ہو رہی کیونکہ سے پہلے پیسہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم پی سی بی سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو دیو تھنک کہ اب یہ ایک نیا پلان سٹارٹ ہو رہا ہے دیکھیں میرا آمنا پی سی سے ٹکر نہیں دیا سکتے کیونکہ یہ پاکستان کرکر بورڈ آگر دومیسٹی جو جتنی بھی کرکر پاکستان میں ہوتی ہے وہ پی سی بی ہی اوگنائز کرتا ہے اور وہیں سے ٹیلنڈ جو ہے نا پی سی میں کہاں سے بچے گئے ہیں وہ ہماری ڈیمیسٹی سکس سے گئے ہیں وہاں جو ٹاپ پہ تھا پھر فرنچائز آنر نے پھر ان کے کوچز نے ایک ٹیم میں بنائی پھر کیے لڑکے نے تب ہی ہو پچی پچی لڑکے جو نا وہاں اپنی طرف وہ لے لیتے ہیں دیکھیں پی سی ایک برینڈ ہے اب وہ پاکستان کا بن چکا ہے ہم اس کا ٹکر نہیں دیتے وہ اوپر اور جانا چاہیے وہ جائے گا اور مضبوط کیسے ہوگا یہ جو ہمارا جو اب یہ پلان آپ نے جو کیا ہے جو منٹور سسٹم لے کے آئے ہیں اب یہ چیمپئن کب لے کے ہیں چیمپئن یہاں سے نکلیں گے مزہ آئے گا آپ کے ایک دو سال کے بعد یہ ہے یہ تین سال کا پروگرم ان کو دیا نا مگر ہمیں اڈزرڈ ان کا ایک دو سال میں آنے چاہیے ایک سال کے اندر نہیں آئیں گے اب یہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ابھی یہ سب کچھ ہے کہ وہ نہیں ہوگا کم از کم دو سال پھر آپ ان کو پکر سکیں گے سر آپ کو دو سال دیئے ہم نے انڈر نائنٹین سکٹین جو بھی آپ کو جڑکے دیں آمن ان میں کون سا ایسا ہمیں آرل انڈر بنا کے دیا ہے جو ہم جو نیچے جا رہے ہیں جس پر ہم بلیف کر سکیں ہمارے پاس بولنگ آر انڈر نہیں ہے بیٹنگ آر انڈر نہیں ہے ہمارے پاس میشری سپننر نہیں ہے ہمارے پاس اچھا لیک سپننر نہیں ہے یہ چیزیں ہیں فل کرنے والی دیکھیں حافظ صاحب کی بات جو نا سمجھنے والی ہے اگر سکلین مشتاق اتنے سال انہیں پاکستان کے ہیڈ کوچ پر کام کی ہے کیا آیا وہ جیسے میرے جب ہم کیلتے تھے نا میں حافظ صاحب کو راغو پروگرام بتا رہا حافظ صاحب جب ایک ٹیم آتی تھی نا تو ہمارا ایک کیمپ لگتا تھا دس سے پندرہ دن کا اس میں ہماری فیزیکل ٹریننگ مینٹل جو بھی ہم نے بولنگ کپ کرنی ہے فیلنگ کپ کرنی ہے ہمارے پلان ہم پندرہ دن میں اتنے ایکسٹرا ہونی تیز ہو جاتے تھے اور جیل ہو جاتے تھے کہ ہمارا اتنا اچھا کمبینیشن بن جاتا تھا ہمارے اوپنر ہمارے میڈر آڈر ہمارا سپنر ہمارا فاتبول پورا ریڈی ہوتا تھا تو یہاں پر تو ٹریننگ نہیں ہوتی ہے نا آپ دیکھیں مجھے یقین مانے میں اتنا افسوس ہو رہا ہے ملے گا میں اسے ضرور کہوں گا دیکھیں شہنشاہ فریدی جو بھی ہے ہمارا وہ ہیڈو ہے ہمارا جیسے بابر آزم ہمارے بیسر ہمارا شہن بھی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ پریس کانفرنس میں آکے جی اس کا ریدم نہیں ہے اس کا وہ نہیں ہے بھائی تو نے چار آپ نے اس کا پلان لیا آپ نے ان سی اے میں آگے کوئی ٹریننگ کیم اس کے لیے جوائن کیا ایک آپ کا پرائم فاتبولر جو ہے وہ ٹریننگ وہ ریدم میں نہیں ہے تو کس کا فالد ہے تو بابر آزم ریدم ہے نہیں بابر آزم کے بھی ماری فاتبولر کے بات عظم ہونے جو بات کے میں اس کی بات کر باجان آپ کا کام تو اس کو بناو اس کی فیٹرنس پہ کام کریں اس کے ریدم پہ کام کریں اس کو لے میں واپس لے کر اس کو کانفیڈنس دو اس کی جو بولنگ اس کو دکھاؤ اس کی جو چکنیک جو اس کا فرینڈ فور لے گا ہے وہ کہاں جا رہی ہے سر کہاں گر رہا ہے اس کا آم کہاں سے آرہا ہے یہ ساری چیزیں آم نے کر کے دینی ہے اب دیڑنس دو میچ آپ کہہ رہے جی وہ لے میں نہیں ہے ریدم میں نہیں ہے تو اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہوتا اور اگر ایک اور میں بات کر رہی ہے یہ کوچ کی جو اچھا کوچ ہی نا وہ نشانی یہ ہے اچھا کوچ وہی ہوتا ہے جو اپنے پریڈ کو اٹھا آگے اوپر لے جائے اس سے پروفورنس نکال لے بلکل ایسے یہی ذمہ داری ہے ایک اور بات ہے ایک اور بات جیسے عظر محمود صاحب کی بات کی ہے عامر نظیر صاحب نے کتنا ہی آپ کے لیے تکلیف دے ہوگا اگر ریدم نہیں ہے اس کا اور آپ کو ٹیس میش پہ پتا چلا ہے کہ اس کا ریدم نہیں ہے اور اب اگر کیا شاہینہ افریدی اپنے ریدم کے لیے یا اپنی بالنگ کی جو ان کے اندر خامیہ اس وقت نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی لوگ ان سے توقع کرتے ہیں جس کی وہ صلاحیت رکھتے بھی ہیں جس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہوا ہے اگر وہ پاکستان ٹیم کے ریڈ بال کے جو ہیٹ کوچ ہیں جیسن گلیسپی جو کہ خود ایک فاسٹ بولر ہیں ازر محمود جو کہ دونوں پاکستان کے تینوں فارمیٹس کے اسسسٹن کوچ ہیں دونوں فاسٹ بولنگ سے جن کا تعلق ہے اگر ان کے علاوہ اگر وہ کسی اور سے مشورہ کریں یا کسی اور سے پوچھیں جا کے کہ میں کیا کروں یہ کیا پھر وہ کیا ہوگا پھر ان کا ازر محمود صاحب کب سے وہ اسسٹن کوچ ہیں اور شاہین کی شاہین کا ریدم کب سے اپنے مطلب ٹھیک نہیں ہے ہم ایک سال سے بات کر رہے ہیں اس مطلب دیکھیں بعد وہی آجاتی ہے پھر ہم دکھرا پرانا روتے ہیں بھائی تو آل انڈر تھا دو نام لیا جاتے ہیں آل انڈر کے ازر محمود عبدالعزاق پھر تیسرا آمیر جوائل بن رہا چکہ انفیٹ ہو کے کار بیٹھا ہے اچھا وہ ان کی انجری ہے نہیں ہے وہ بیٹھنے ہیں میں کہنے کا مطلب ہوں جب اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے آپ اسٹیج پہ آتے ہو آپ آل انڈر ہی بنا سکے آپ اچھے کوچ پہ ہو پی سی بی آپ کو ساری سپورٹ کر رہا ہے آپ کہتے ہیں مجھے دیں پچال فرد بلٹ دے دیں مجھے میں پچال بلٹ دیں آپ کو دس ایسے دوں گا جب پاکستان ڈیڈی ہوں گے کم از کام کیم تو لگائیں کیم تو لگائیں آپ کی اکیڈیمی میں یہی کام ہو رہا ہے بہت چانہ نہیں ہے آپ انگلینڈ بیٹھے ہوئے تو آپ آکے کہا شاہنشاہ فریدی ریتم میں نہیں ہے میں سوڑی بھائی نہیں آپ کو اب پتہ لگ رہا ہے ہم تو دو ہزار سیس اوڈی آئی سے یہ بات کر رہے ہیں ٹیس مچ شروع ہو گیا ٹیس مچ ہار گئے میں کہتا ہم فاظ بولر کی وجہ سے مہا چاہ رہا ہی پچ میں کچھ بھی نہیں تھا پچہ ویڈی گڑ تھی ایسی لوگ کچھ لوگ کہنا پچھو یہ وہ نوں ہم نے بولنگ ہی بہت گندی کی ہے ہم نے ویور بولنگ کی ہے ہم نے جناب ان کا موں میں بولنگ دی ہے ہم نے کلائنی کی ہے ہم نے پورا پورا کنٹریبیوٹ کیا بھائی یہ کونسی کرکٹ اگر دکھا رہے ہو ہم نے اسی مٹی پر آؤٹ کیا ہم نے مت ہوتا تھا آمیر صاحب جب افغانستان سے ہارے تھے شارجہ میں تب بھی پچھ غلط تھی کچھ بھی نہیں تھا ہم نہیں ہیں نیوزی لینڈ سے ہارے ہیں تب بھی پچھ غلط تھی ہم نے کھیلے ہی گندا دیکھیں یہ جس طریقے سے عظر محمود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا اور پی سی بی کے جو عالی افسران ہے نا ان کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ اس کا ہی خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں وہ جو ان کے غلط فیصلے ہیں جو ان کی کھیل کی وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے جو وہاں پر ہونے والے لوگوں کی ہونی چاہیے یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آج اگر آمیر جمال کے فٹنس ٹھیک نہیں ہے کس کا کام ہے دنیا میں کہیں بھی کھلاڑی اگر انفٹ ہو جاتا تھا کرکٹ کھیلنے والے ممالک میں وہ اپنی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جاتا ہے نا جسپریت بمرہ انفٹ ہو کے کہاں پہ گئے ہردیک پانڈا نہیں ہوئے ہردیک پانڈا کہاں گئے اپنی نیشنل کرکٹ اکیڈبی میں گئے وہاں پر ان کا ری ہیب ہوتا ہے وہ جو ڈریکٹر ہوتا ہے نا وہاں کا وہ اپنے جو میڈیکل پینل ہے اس کے ساتھ بات چیت میں رہتا ہے ہاں جی کیا بنایا ہے کب بولنگ فرم کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ کٹنی ٹریننگ کر رہا ہے اس کی ریکاوری کہاں پہ ہے یہ تین دن پہلے اس نے بولنگ کیوں شروع کر دی ہے یہ لیٹ کیوں ہو گیا تین دن یہ اس طریقے سے کام چلتے ہیں یہاں پر کھلاڑی خوش نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر خوش نہیں ہے ڈریکٹر سے ڈریکٹر پورے سب سے نہ خوش ہے لیکن اپنی نوکری سے خوش ہے اس طرح کام نہیں چلتا یہ ساری وہی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے اور اب سب کچھ منٹور پر ڈال دیں جیسے منٹور کے پاس چیمن صاحب کے پاس نہیں ہے منٹور کے پاس ہے یہ ایسے ہونا ہونا کوئی نہیں ہے اللہ کرے کہ اس سے کچھ بہتر نکلے امید رکھیں لیکن جب آپ سامنے اپنے ایک پیپر تیار کرتے ہیں تو یہ وہی نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ نئے کھلاڑی نہیں ہے جو ڈیڑھ تین سال سے کھیل جائے ہیں وہی ہیں اور اگر یہ اتنی اچھے تھے تو وہ اے ٹیم کے لیے ڈاروین کیوں نہیں گئے آپ کے پاس ڈیڑھ سو کھلاڑی تھے آپ ان ڈیڑھ سو کھلاڑیوں میں سے ایسے کھلاڑی نہیں منتخب کر سکے جو آسٹیلیا میں جاتے ڈاروین میں فور ڈے میچ اگینس منگرہ دیش کے ڈیولیمنٹ سکوارڈ جیت پاتے نہیں جیتے ہارے ہیں آپ وہاں پر ان ڈیڑھ سو لوگوں میں سے جو آپ کے خیال میں بہت بہت سلائیت ہیں وہ ان میں سے ایسے کھلاڑی آپ ٹی ٹوینٹی کے لیے منتخب نہیں کر سکے ہیں جو وہاں پر جاتے اور میلون سٹرائکر سے جیت پاتے کھا رہے ہیں وہاں پر ان سے تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ کریں ایسا یہ ایک کھیل ہے اور یہ زیادہ تیل تک چلے گا نہیں آمیر صاحب شاہین اگر سمجھ آیا کہ اس کا ردم نہیں تھا اور اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے فیملی کے ساتھ وقت گزار لیں یہ باتیں ہمارے اسسسٹنٹ کوچ کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات دور رہی ہے اس نے نہیں کہا یہ بھی ریسنلی کل آپ کے جیسن گلیسپی نے کہا ہے جیسن گلیسپی نے کہا ہے یہ بڑے کوچ نے کہا ہے وہ تو چھوٹے کوچ نے کہا تھا اب بڑے کوچ کی پہ آنگا اس پی اوپر پچ پہ ذمہ داری ڈالی تھی پچ پہ بھی بات کرتے ہیں حافظ اب میں نے جس طرح سے کہا کہ ہم تو دوزار تیس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ردم میں ان چیزوں میں موجود نہیں ہے جب بھی ہمیں تو یاد ہے کہ آپ نے شاہین کھیلے تھے آپ نے کہا تھا کہ جس طرح اس نے بال کی ہے یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا اب یہ بات کنٹینی ہوتی ہے کہ شاہین کھیلتے رہے کھیلتے رہے اور آج یہاں پر آگئے ہیں کہ آج وہ اپنی فارم میں نہیں ہے کیا یہ باتیں ٹیسٹ کا سکوارڈ اناؤنس کرنے سے پہلے پتہ نہیں تھی کیا یہ چیزیں اس وقت نہیں سمجھا رہی تھی کہ میر حمزہ آگے جا سکتے ہیں اب رار ہماری فرسٹ آپشن ہونے چاہیے یہ باتیں ہمیں پہلے گلتی کر کر ہارنے کے بعد پوری دنیا کے سامنے اپنا مزاق بنانے کے بعد کیوں سمجھ آتی ہیں آپ دیکھیں جب یہ ہم نے بڑا اچھا سوال کیا جب آپ نے یہ سکوارڈ اناؤنس کر دیا چھیک کر دیا کوچ کدھر تھے آپ کے بلکل کدھر تھے کوچ پاکستان میں تو نہیں تھے پاس ختم جواب یہی ہے ہاں جی جواب یہی ہے تو بتائیں نا ریدم اپنے ریدم کیسے آئے گا ٹیلی فون بھی آئے گا سوشل میڈیا بھی آئے گا تصویریں دیکھ کے آئے گا تصویریں دیکھ کے آئے گا ہمیں بیوکو بنایا جا رہا جن میں دیکھا رہا میں یہ بولنگ کر رہا ہوں وہ کر رہا نہیں نہیں بھائی کرنا پڑتا ہے بلکل ایسی ہے کرنا پڑتا ہے سر پر کھڑے ہونا پڑتا ہے پرانچائز کرکٹ اسی کو آج کل پکر دیا جو کچھ کر رہا ہو اس طرح نہیں ہے میرے کریکٹ کا مزاگ دیکھو ہم جو اگر آپ ہمیں بلاتے ہونا ہمیں زیادہ دوکھیں اس بات کہا کہ ہم نے اس فیڈ سے گزرے ہوئے ہیں ہم نے اس سے گندہ ٹائم دیکھا راوز پنڈی میں جس کھیلے ہوں گے نا آپ نے بھی میں نے کھیلے میں نے ٹومیسٹک ہی اتنے آؤٹ کی ہیں میں آپ بتا رہا ہوں میں دو دن گرانڈ میں جب جاتا ہوں میں خوش ہوتا تھا کراچی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مجھے پنڈی بہت اچھا لگتا تھا مجھے فیصلہ بات اچھا لگتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے میں ان پچھوں کا میں بادشاہ بول ہوں فیصلہ بات میں بھی تو بولنگ نہیں ہوتی تھی ہم کرتے تھے ہم ساں اور ہمارے میں بتا رہا ہوں لیفٹ اور رائٹ دو جنرل کھڑے ہوتے تھے ایک سلیف جنرل صاحب پیچھے کھڑے ہوتے تھے راش لدیف کھڑا تھا رمید راجہ ایدھر آمیر سویر ایدھر آکا جو ہے ایدھر ساری تو ٹیسٹ کریکٹر ہوتے تھے ہم بلکل نہیں بھائی تُو نے پیچھے بولنا نا کیا میں تو چھوڑوں گا رمید بھائی نہیں رمید بھائی آپ فکر مات کریں میں کرتا ہوں ایدھر سے آمیر سویر ایدھر میں کیا اندر لیا لوگوں آمار پاہن اندر آیا اندر لیا کیا آتے تھے جیسے وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے منٹورز بھی تھے علی زیادہ درمانہ کرتے تھے علی زیادہ درمانہ کرتے تھے منہوں نہیں تو آپ کے اوپر کوئی منٹورز تھے کوئی بھی نہیں تھا اللہ کی قسم یہ تھا سوننے کے چمشے میں آئے ہیں کوئی کوچھ ہوں آپ کی کوئی منٹل کے لیے کوئی منٹل کے لیے ہمارے ایک شویاب ابیب صاحب تھے جو ہمارے منیجر تھے وہ سارا کچھ ہمیں بتاتے تھے اتاور امان کا آپ نے نام نہیں لیا اتاور امان بھی نہیں محمد اکرم کا نام نہیں لیا مری ٹیم ٹیم میرا آقب جبید کا آپ نے نام نہیں لیا نہیں ہے سرکان لیفٹ پہ کرے اچھا میرا عرشب خان محمد اکرم یہ ہمارے ہم نے نا دیکھیں بعد ہے ایک دی مارے جی لوز یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ سارے ایک ہی عمر کے ہیں نہیں تو آپ کے مخالف بیٹنگ کون کر رہا ہوتا تھا آسر مجھتبہ کھیر رہا ہے باسطلی کھیر رہا ہے جوے میاں داد کھیر رہا ہے شویہ ملی کھیر رہا ہے شویہ محمد کھیر رہا ہے ان کو آؤٹ کرنا نا ان کو آؤٹ کرنا نا کتاب کھولنی پڑتی تھی ساجد علی کس کی تھی ساجد علی ون اے بیسٹ پلیئر تھا 83-84 ٹیسٹ میچز آمیر نظیر صاحب کے جس میں انہوں نے تین سو فرس کلاس میچز جس میں انہوں نے تین سو انیس وکیٹس جو ہیں وہ لیے ہیں یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے مطلب یہ کچھ عرصے سے فرس کلاس میں کون سے ایسا کوئی پلیئر ہے جس نے اتنی وکیٹس آپ کو لے کے دکھائیں مجھے یہ بات کیا ہے کہ ایک جنہوں نے وکیٹس لیوئی ہیں اب تو آپ میں نے چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انچاس ہزار گیندیں کی ہیں عبدالر خادر صاحب نے فرس کلاس کریٹ میں کتنی انچاس ہزار انچاس ہزار سے زائد اور اتنی ہی کی گیندیں وسیم اکرم صاحب نے بھی کی ہوئے فرس کلاس کریٹ میں شاداب خان کے تین ہزار کچھ بال ہیں فرس کلاس کریٹ میں کتنے تین ہزار کیا ہے کچھ بھی نہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا کتنے انف ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ہی کھڑے ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا آپ دیکھیں نا اس دن حافظہ نے ہمارا آدھا گینڈہ حافظہ نے پوری دنیا سرف رانے ستر اسٹی ہزار بولیں چھپن ستاون پتہ نہیں کتنے ہزار بولیں یعنی کہ عمران حان کی بھی بال لے لیں عمران حان صاحب عمران حان صاحب کی بال لیں اس دیر میں انہوں نے فرس کرا کو کھیلتے ہی رہے نا آپ وہ کہہ رہے تھے اس کو باندھ کرتے بھئی آپ نے اس دیر چپتر سار کیا تھا کیوں کی تھی بھئی آپ دیکھیں آپ کے پاس بڑے بڑے نام تھے کبھی بولنگ میں شوے بختر سے ہمارے پاس یہ خزانہ تھا یہ فاس بولنگ کا اور آج کیا ہے ایک سو پچیس اٹھائی سے ایک سو پچیس اٹھائی سے یہ سب سے دکھ والی بات ہے